اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں لبزاد پوگیم میں ہوں عادل چلانی ویورز آج کس پوگیم میں ہم بات کریں گے انتہائی امپورٹنٹ ریپورٹ کے حوالے سے ورلڈ اکنومک فورم کا ڈیووارس میں جلاس ہوا جہاں پر پرائم نیسٹر پاکستان وزیر آزم نواز شریف بھی بوجود تھے اور انہوں نے بھی اپنا نکتہ نظر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پیش کیا اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اس پورے خطے میں آہستہ آہستہ ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ کے مطابق اور پاکستان بھارت سے اب بہتر پوزیشن پر ہے بھارت ساٹھویں پوزیشن پر ہے ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ کے مطابق ایک سو نو ممالک میں سے اور پاکستان باون کی پوزیشن پر آ چکا ہے اس کے علاوہ رشیہ تیوی پوزیشن پر چین پندرہ ایران اکیس نیپول ستائیس بنگلہ دیش چھتیس سلنکا انتالیس تو خطے کے باقی ممالک تو پاکستان سے آگے ہیں لیکن خبر تب بنتی ہے کہ جب پاکستان اور بھارت سے ریلیٹڈ کوئی خبر سامنے آئے تو پاکستان نے یہ جو منازل تیہ کی ہیں یہ پچھلے تین برسوں میں تیہ کی ہیں ورلڈ اکنومک فورم نے ایک ٹھیک ٹھاک تگڑی ریپورٹ سامنے رکھی ہے اس پر ہم انیلیسس لیں گے ایکسپرٹس کا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا تین برسوں میں پاکستان کی جو اکنومک ریالٹیز وہ اتنی چینج ہوئی ہیں کہ ہم بھارت سے آگے چلے گئے کیونکہ یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جو نیا روزکار پیدا ہونا تھا وہ نہیں ہوا ہے ایگری کلچر گرا ہے غربت یہاں پر بڑی ہے منگائی یہاں پر بہت زیادہ ہے انرجی کرائسز ہے تو انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جب اکنومک ریالٹیز یہ ہیں تو ورلڈ اکنومک فورم میں ہمارا جو نمبر ہے وہ بہتر کیسے ہے اس کا ذرا مواصنہ لیں گے ہمارے صرف ویڈی رسپیکٹیبل جناب مرزا اختیار بیک صاحب فرم ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن ٹیکسٹائل وہ ہمارے صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ اس کے علاوہ ہمیں خالد محمود رسول صاحب نے جوائن کیا ہے لاہور سے آپ پولیٹیکل اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں معاشی تدھیہکار ہیں اور خاص طور پر ریفونس پر بڑی بات کرتے ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے مرزا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس ریپورٹ کو کیونکہ ہم جب پوزیشننگ دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں بڑی بہتر نظر آ رہی ہے لیکن جب ہم ایکنومک ریالٹیز دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی مختلف ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس میں جو ریپورٹ کی جو بیسیز اثر وہ کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا ہے اور جو بینل اقوامی ادارہ ہے جس میں ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے اش انڈولمنٹ بینک ہے یا دوسرے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے سرویز کی بنیاد پر ون اور ورلڈ اکنومک فورم نے خود اپنا جو سروی کیا ہے بیسٹ اون ڈیٹا اس کی بنیاد پر کیا ہے اور اس میں بڑاڈ بیسٹ جو کٹیگریز ہیں وہ بھی میں بتا دوں اور پھر آپ اس کے حوالے سے کمپریہنسیو اپنا جواب دے دیں ویو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات پلرز بنائے گئے ہیں ورلڈ اکنومک فورم کے ڈیٹا کے حوالے سے جس میں تعلیم اور ہنر ہے بنیادی سہولیات اور انفرسٹرکچر ہے کرپشن خاص طور پر اخلاقیات کے حوالے سے جس کے حوالے سے آج کل بڑا سوال اٹھ رہا ہے پینامہ کو لے کر فنینشل انٹرمیڈییشن اور ریل انویسمنٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں کتنی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور بزنس کا ماحول امن کے حوالے سے خاص طور پر کیسا ہے جو چھوٹا کاروبار ہے انفرے پینورشپ وہ کتنی بڑی ہے روزگار کتنا پیدا ہوا ہے لیبر کی جو لائف ہے وہ کیسی ہے اس کی ویجز اس کو مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں اور ویج آیا پاکستان کے انفلیشن کے حوالے سے اور بڑتی مہنگائی کے حوالے سے وہ بہتر ہے یا نہیں اور ٹیکس پراپرٹی اور دوسری جو اصلاحات ہیں اور آل پبلک سیکٹر کے اندر وہ کیسی ہیں تو یہ ساتھ انڈیکیٹرز ہیں براڈ بیسٹ اس کو مدے نظر رکھ کے یہ بنایا گیا سر آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ریپورٹ واقی پاکستان کی ایکنومک ریالٹیز کو رفلیکٹ کری ہے آدل دو چیزیں ڈیفرنٹ ہمیں ان کو الیدہ الیدہ اپنے ویورز کو سمجھانا ہوگا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری معاشی کار کردے گئی یہ تین سالوں میں بہتری رہی بہتر کی طرف گامزن ہے اور اس میں ہم نے اپنا جو بجٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے ایٹ پائنٹ فور چار پرسن پہ ہیں ہمارے ریزرز بڑے ہیں ہماری ریمٹنسز بڑی ہیں انفلیشن ہمارا کم ہوا ہے بینکنگ ریٹس ہمارے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں بغیر بغیر تو اس پہ ہمارے سٹاک ایک چینز کے گار کردے گی دنیا میں سر آئے گئی ہے پاکستان سٹاک ایک چینز پورٹنائن آفزن سو پردائے پچاس ہزار کے پاری پورٹ گیا ہے جو خطے میں سب سے اچھی ایکار کردے گی انٹرمز وید ریٹرن آن انبیسمنٹ اور انٹرمز وید گین تو یہ سماب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں اس میں تھوڑے بہت فرک ہو سکتا ہے کہ بیوری آفز سٹاٹیسٹک کہ آپ اگر فیگر لے لیں اور ٹی ڈیپ کے کوئی فیگر ایکسپورٹ کے مطالق لے لیں جو چیزیں ہماری اتنی اچھی پرفارم نہیں کر سکی ہیں اس میں یہ بالکل آپ سے ہی کہتے ہیں ایکسپورٹ سے ہماری ڈیکلائن بھی ہے ہماری بیرونی سرمایہکاری میں جو ٹارکٹ تب پورا نہیں ہوا ہے ہمارے ملک میں سرمایہکاری سنتی سیکٹر میں شعبی میں نہیں ہوئی ہے جس سے نئے ملازمتوں کے مواقع جو ہیں نئے نہیں پیدا ہوئے اور بیروزگاری اپنی جگہ کھڑی ہے جو غربت کا سبب بن رہی ہے جو میارے زندگی کو فیکٹ کری اور آخری چیز شوشل سیکٹر دیبلوپمنٹ کے سمرات ایک عام آدمی تاکلی پہنچے شوشل سیکٹر میں تعلیم سیحت کی بنیادی سہول اتنے پینے کا ساپ پانی ڈرینیج سویریج یہ بھی چیزوں میں ہمیں بہترین نہیں نظر آتی جسے ایک عام آدمی کا تعلق ایک عام آدمی کی میارے زندگی اگر بہتر ہو تو وہ ساپ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی ساپ کپڑے پینے مشکراتہ نظر آ رہا ہے یہ پسپاندہ انسان ہے جو پریشانیوں تلے ڈوبا ہوا تو اب ہم نے جو سوال بنتا ہے یہاں پہ ہوئی ہے کہ اگر ترقی ہوئی ہے تو اس کے اثرات سمرات ایک عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچے یا تو ترقی نہیں ہوئی یا سمرات نہیں پہنچے تو کیوں نہیں پہنچے یہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر اس کونٹسٹ میں ہم لے کے چلیں گے ٹھیک ہے سر اس پہ میں بات کروں گا کہ سمرات کتنے ملے خالد رسول صاحب سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طب ایک نومک ریالیٹیز ہیں سید تعلیم پانی روزگار ہماری ایکسپورٹ ہمارا زراعت ہمارا کسان جو کہ رو رہا ہے جو سڑکوں پر ہے جو اتجاج بھی کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں جو انٹرنیشنل جو پبلیکیشنز ہیں جو جریدے ہیں جو ان کی اوپینین ہیں جو سرویز ہیں وہ مختلف پکچر پیش کرتے ہیں خاص طور پر اس طرح کا کریڈیبل ادارہ ورڈ اکنومک فورم اس کے اندر ہماری بہتری انڈیا سے بہتر ہو تو ٹھیک ہے زیادہ اچھی ہونی چاہیے ہمیں خوش بھی اس پہ ہونا چاہیے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس کو مدنظر رکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا چینج آیا ہے جی بہت شکری آدم بھائی ایک تو یہ ہے کہ آدھر صاحب میں نے جو ریپورٹ کو پڑھا ہے جو میری اپنی انڈرسیننگ ہے کہ یہ ریپورٹ ہارگیز پاکستانی معیشت یا انڈیا یا کسی بھی اس معیشت کی as such بالانس شیٹ نہیں ہے اور نہ اس کی رینکنگ کر رہی ہے کہ کس ملک کی معیشت بہتر ہے یا کس ملک کی معیشت اس سے قدرے کمزور ہے اس ریپورٹ کا جو سرک ہے اس کا اگر سائٹن آپ رہو سے دیکھتے ہیں سوچی اگر سوچی ایک سوچی اپنی انڈیکس اچہ یہ ورلڈ ڈکمومک پورپ پہ چند سالوں میں ایک چند سالوں میں سوچی اپنی چلی چلا آرہا ہے کیونک یہ جو گلوگلیزیشن ہے اس کے نتیجے میں بڑی سیدی سے انکوالیٹی بڑی ہے معاشی عدم مکتاوات بہت سیدی سے ایجا فاہ ہے چند سا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکا میں ایک اکوپائی والسٹریٹ ایک مومنش ہوئی اچھا جس میں سے ایک بڑا انٹرسنگ سلوگن آیا ہے کہ we are 99% اچھے اس کے بعد گلوبلی اکانومیس سے اس کے اوپر کافی لکھا بھی کہا دی اور ورلڈ اکنومیس فورم میں پچھلے کھل سیشنز میں this is one of the regular stills اس کے دکیو ہو رہی ہے نمبر ون نمبر فورم کے اوپر آپ سے یاد ہوگا کہ Oxfam کی ریپورٹ رلیز ہوتی ہے about the world inequality and wealth اور ابھی جو ریپورٹ Oxfam نے پر سے رلیز کی ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو inequality ہے پچھلے 2009 سے جبکہ وہ سیبولیٹ پہ رہے ہیں بڑی تیجی سے بڑی ہے اب حالت یہ ہے کہ 2009 میں 46 لوگوں کے پاس جو غریق پرین عبادی دنیا کی 50% تھی اس کے برابر دولت تھی لیکن یہ inequality پر سے اب کہتی ہوئی آگئی ہے کہ دنیا سے صرف 8% لوگ جو ہیں ان کے پاس دنیا کے جو 50% نشنی عبادی ہے اس کے برابر دولت ہے تو یہ بھی بڑی ہے اب یہ جو اینڈیکس ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا بنیادی مقتد بھی جو سبھی اس کو جد کرنا ہے اور یہ انہوں نے 2015 میں پہلی دخواہ یہ ریپورٹ جس کے لائن کی اوپر ڈیویلپ تھی اور انہوں نے ایک لیا ایڈیکس چرتیب دینے کی کوشش کی اس کو یہ کہتے ہیں ان کے لیا ایڈیکس اچھا اس نے تین ان کے میجر چیلز ہے ایک کو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دموگرہفک چیلز آرہی ہیں اور زیرو انٹرس پیس کافی مالک میں ہوگئے اپسسکل پیس دورمنٹ کے پاس کم ہے تو آیا اس میں یہ گروہ مومنٹم کنٹریز اپنا برقرار رکھ پائیں گے کہ نہیں نمبر ون نمبر ٹو اس میں میجر ان کا ابیجکٹب یہ جاننا ہے کہ یہ جو گروہنگ یہ نیتوائلیٹی ہے ہاو ایتوائلیٹی ہے ہاو ایتوائلیٹی ہے ہاو ایتوائلیٹی ہے ایتوائلیٹی ہے اور جو سفائیٹی کے زیادہ ماجلائی طبقات ہیں وہ اس میں کس طرح انٹیگریٹ ہوئیں گے یا اکانومی کے لیے مشکلات آئیں گی تیسرہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو پورٹ انڈسٹر ویولیشن جسے یہ کہہ رہے ہیں جس میں ہم آئیٹی اور یہ ساری گلوبلیویشن میں انٹیگریٹیٹڈ ہیں اُٹ میں دیکھا جائے تو مارکٹ میکنیزم جو ہے وہ کس طرح آپریٹ کرے گا آپ کو کس طرح اگنائز کرے گی انپلائیمنٹ جنریشن کس طرح ہوئے گی تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رینکنگ بنائی ہے بیسٹ آن فورٹین تھاؤزن بسنس لیڈرز اوپینین اور یہ سرویز اور یہ جو ڈیٹا لیا ہے ہر معیشت کو ایک سے ساتھ تک نمبر دیئے اور براؤڈ بیس جو کٹیگری بنائی ہے گروہ کی انکلویزن کی اور انٹرنیشنل ایکوٹی کی آپ سمجھتے ہیں یہ بیلنس اوپینین ہے یا کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگزاجیریشن ہے اس میں میں اس میں انکلویزن میں وہ چیزیں آجاتی ہے کہ آپ کی social participation اتنی ہے deployment کی opportunity اتنی ہے آپ کی اتمامت resources کی redistribution اس پیٹل پہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ ترپیرزن کریں میں آپ سے مثال کو فر ایک جانپل یہ چلیر ہے انکارا اب گروہ کے پیلر کے اوپر انڈیا کی رینکنگ ہے وہ 72 ہے اور گروہ میں پاکستان کی رینکنگ 71 ہے اس میں انڈیا آگے ہے اس میں اینڈیا آگے ہیں انڈیا 67 جب ہاں انکلوزن میں انڈیا 67 پہ ہے اور پاکستان 44 پہ ہے 44 اچھا اب آپ سیارتا بھی کارید اپنے دیا گئے میں بھی بہت گیا ہوں یقین جانی ہے کہ انڈیا میں ایک صدیر سے لے کے دوسرے صدیر تک جائیں تو اس کے ایک نامیج ڈیوینڈکیٹر ہیں میکرو ایک نامیج وہاں اپنی جگہ لیکن آپ کو اسنی وائل دکاریتی نظر آئے گی سوشل کلاسز کی وجہ سے اور اکنومک انیکوالیٹی اسی نظر آئے کی کہ غربت ہے تو وہ بھی بھائی اخیر ہیں لوگ خودپاتوں سے سونے کو تیار ہیں لوگ خودکو شیئر کرنے کو تیار ہیں ریسپیکٹیبل تینکیو ویری مچ سر آپ آئے آپ نے وقت نکالا سر مرزا صاحب جو اپینین ابھی خالب محمود رسول صاحب نے دیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں ان کی بات سے میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں اور یہ ورلڈ اکنومک فورم کے جو سروے ہوتے ہیں یہ پاکستان میں بھی انہوں نے ملٹائنیشنل کے ایڈز اور پرائیوٹ سیکٹر کے جو بزنس لیڈرز ہم کو بھیجے تھے مجھے بھی بھیجے تھے اور اس میں کشنرز ہوتا ہے اور رینکنگ آپ کر کے ایک ساساتھ میں بتلاتے ہیں ان کو اور وہ جنرلی بیسٹ اون گراؤنڈ ریلیٹیز ہم دیتے ہیں میں نے جو دیا تھا کہ آپ کے پروڈکشن لاؤسز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہیں بزنس کی نوڈ شیڈنگ آئے کے نہیں ہیں آپ کے کرپشن جو ہے وہ کتنا آپ کی جو بزنس کی افیشنسی کو مقاصر کر رہا ہے ہم نے بھی وہ دیئے تھے اور وہ گراؤنڈ ریلیٹیز بیسٹ ہوتے ہیں ہموں میں کہ ہمیں اپنی سانتوں میں کیا سامنا ہے کیا مشکلات ہیں کیا چیزیں اچھی ہوئی ہیں کیا چیزیں فیوریل ہوئی ہیں تو یہ ورلڈ اکنومک فورم کے اسلام آباد سے ہمارے پر ریگولر سروے آتے ہیں اور میں خاص طور سے سو 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 سوال ہوتے ہیں انہیں بھر کے دیتے ہیں تاکہ ان کو ہماری انڈسٹری کے بارے میں اس میں آپ دیکھیں ایڈوکیشن سکلز ہے اس میں ایکسس ہے کوالیٹی ہے پھر ایکوٹی ہے تو ایڈوکیشن ہم دیکھیں تو تقباً ایک کروڑ سے زائد جو بچے ہیں پانچ سے سولہ سال کے وہ پنجاب سے باہر ہے پنجاب کے اندر وہ انہوں نے آج ایک سکول نہیں دیکھا کوئی ستر لاکھ جو ہیں وہ سندھ میں نہیں گئے کوئی بیس پچیس لاکھ کے بھی گئے بھی نہیں گئے اور اسی طرح پروچستان کے اندر تو تقباً ڈھائی کروڑ بچہ ہے جو سکولوں میں نہیں جاتا تو ان کے پاس ایکسس ہی نہیں ہے اسی طرح بیسک انفرسکچر پہ چلے جائیں چاہے سکول ہیں چاہے ہسپتال ہیں اور چاہے آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا انفرسکچر وہ انتہائی پتھائٹک ہے سی پیک پہ اچھا کام ہو رہا ہے اس کے سمرات آئیں گے سر میں اس پہ بات کرتا ہوں اور شام ساہب کبھی اس پہ تذیہ لیتے ہیں مجھے بریک لینی ہے انتہائی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ ورلڈ اکنومک کورم نے پاکستان کو بہتر کیا ہے جس پوزیٹیو تنگ لیکن ہم اس کو یہ سمہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو میتھڈولوجی ہے جو میتھڈ جو کونٹیٹیٹیو ڈیٹا ہے اگر ہم پرسیپشن یا اپینین کی بیس پر کرتے ہیں تو آیا وہ درست ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں اور انہوں نے جو ریپورٹ شایع کی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے انکلویجن گروڈ اینڈیویلیمنٹ انکلویجن اینڈیویلیمنٹ انڈیکس ریپورٹ 2017 اور اس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان پوری دنیا کے ایک سو نو ممالک میں سے باونوی پوزیشن پر ہے بھارت سارٹ پر ہے لیکن سر لنکا بنگلہ دے نیپول ایران چین اور ریشیا پاکستان سے آگے ہیں اور جو انکلویجن ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ بہتر ہے لیکن جو گروت سائیڈ پر ہے اور جو کمپیٹیٹیو نیس سائیڈ پر پاکستان کافی نیچے ہے میرے صاحب آپ اس سوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں ایک جمعہ رہا تھا جو یہ ورلڈ اکرامی فورم کی سارجی ہمارے پاس آتے ہیں جو سارجی فورم ہمیں بھی ویجائے تھے جو میں بھی اپر کے بھیجا اسے ناوٹ سپورٹدزم بھی سٹاٹسٹک یہ تیٹا کے ساتھ نہیں ہوتے کہ برافتری سٹاٹک کی جو آپ کی فگرز ہیں وہ پینئے بیس یہ پینئے بیس اور جب ہمارا پی بیس پر چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مارجن اف ایرر بڑھتا ہے اور ہماری جو چیزیں جو فیڈ بیک ہوتا ہے بیس ان گراؤنڈ ریلیٹیز ہم کرتے ہیں کہ جو ہمیں اپنی انڈسٹریز میں پرابلم ہو رہی ہیں جو ایکسس ٹو فائننس میں پرابلم ہو رہی ہیں وہ ہم بات ہیں شم صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو ورلڈ اکنومک فورم کی رپورٹ ہے اب تک ہی گفتگو ہوئی جیسے کہ مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی 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 کو آگے چلائیں گے اور جس میں ڈیٹا ڈریون سپورٹ نہیں ہوگی تو مارجن آف ایڈر بڑھ جائے گا بلکل آپ جیسے مرزا صاحب نے کہا اور اس سے پہلے جو آپ نے سپیکر سے بہت بھی ساتھ سنوڑا تھا ہمارے ہیں کیا ہے کہ جی اگر ہماری رینکنگ اپروو ہو جاتی ہے آن پیپرز تو ہم اس کا کریٹ ڈرنگ کی کوشش کرتے ہیں جبکہ گرانڈ ریالیٹی ہمارے جو فیکٹس ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں آج بھی اگر آپ کی رینکنگ اپروو کر دیا ہے ایک نومک فورم نے تو کیا پاکستان میں آج عام آدمی کو پینے کا پانی محصر ہے آج کراچی میں آپ بیٹھے ہیں جو سب سے بڑا لارجیس سٹی ہے جو سب سے بڑا ایک نومک حب ہے پاکستان کا وہاں پر آج بیسک انفرسٹرکچر ہے کیا آپ کے جو پلینرز ہیں جو روڈ کی پلیننگ نہیں کر سکتے جو آپ کو پیو پانی نہیں دے سکتے تو یہ ساری چیزیں ایک آپ کہنا کہ جی ایک میں سمپلی ایک عام بات کہوں گا کہ جی جیسے چارٹڈ اکانوٹ آپ کے بیلنس شیٹ بنا جاتا ہے بڑی فینسی قسم کے بیلنس شیٹ ہوتی ہے لیکن وہ کمپنی آخر میں بینکرپ بھی ہو جاتی ہے تو اکانومسٹ کا پلین اور چارٹڈ اکانوٹ کا پلین ایک اور الگ چیز ہوتی ہے ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیا ہم اس کا کریڈری کوشش کریں گے یا ہم اس کے پر اپنی امپروومنٹ کریں گے انہوں نے تو وہ ڈیٹا جو آپ کو انپوٹ جو دیا گیا اس کے بیس پر آپ کے لینے امپروپ کر دی اس میں میرا سوال ہے مجھے بتائیں کہ اگر پوری دنیا کی اپینین مختلف آراء پر بیس کرتی ہے اور مختلف سرویس کی بنیاد پر بیس کرتی ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے یا ورلڈ اکنومک فورن جس میں چودہ ہزار بزنس لیڈرز آپ پاکستان کے لیے پوزیٹیو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ایک پرسپیکٹیو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایس ڈیول ایڈوکیٹ کہ ٹھیک ہے اگر دنیا اچھا سوچ رہی ہے پاکستان کے بارے میں کہ خطہ ترقی کر رہا ہے پاکستان کے اندر سی پہ کار ہے سرمایہ کاری ہو رہی ہے بزنس انوائیمنٹ اچھا ہو رہا ہے اکنومک ریالیٹیز کو تھوڑی دیر سائٹ پر آپ رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں نہیں پوزیٹیو چیز ہے ہمارے لیے دیکھیں پوزیٹیو انہ سنس آپ کہہ سکتے ہو لیکن اندر لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ اپورچنٹیز آویلیبل ہوں اور لوکل لوگ ان کو ریپ نہ کر سنگے پروپرلی آپ کے پاس یہ سارے رسورسز تھے آپ کے پاس بیسیک انسٹر چیز ڈیولپ کرنے کی جائج تھی لیکن آپ نے اس کو کئی اور خج کیا آج اگر آپ کا دنیا نے ایک اپنین بنایا گیا جی پاکستان میں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ان کو اپورچنٹیز آ رہی ہیں لیکن ہم وہ ڈیگا اوٹ نہیں کر سکے ہم ان کا پورا بینیفیٹ نہیں لے سکے ہمارے پاس بلوچستان میں بڑے ہوئے ہیں منرلز ہیں گولڈ ہے کپر ہے سب کچھ دائیں لیکن آج وہ فورن کمپنیز لے کے جا رہی ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں ایک سٹرانگ بلیور ہے کہ لوکل لوگ اس کا کتنا بینیفیٹ اٹھاتے ہیں وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی پلاننگ دے کہ سب سے پہلے جو لوکل ہیں جو انویسٹرز ہیں جو لوکل بزنسمن ہیں اگر ان کے پاس وہ اس رسورسز کا بہتر ایتر یوٹیلیزیشن ہے تب ہی وہ بلک آگے چلتا ہے آج آپ انویسٹرز کو لے کر آتے ہو انویسٹرز کو آپ نے دیا مرزا سب مجھے ایک اور چیز بتائیں سب پوری دنیا اگر اچھی رائے رکھتی ہے پاکستان کے بارے میں ورلڈ بینک خبریں چھاپ رہے رپورٹ چھاپ رہے آئی ایم ایف ہے اس کے لابے سٹیٹ بینک بھی اب پوزیٹیو چیزیں منشن کر رہے لیکن جو نیگیٹیو چیزیں وہ کہیں یو ایف تو ریڈ بیٹوین دی لائنس تو تب آپ کا سمجھاتی ہے تو سب اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر سمایہ کاری کیوں نہیں آئے پاکستان میں اگر بزنس انوائمنٹ اتنا اچھا ہو گیا ہے اگر ریفارمز اتنی اچھی ہو گئی ہیں اگر ادارے اتنی اچھے ہو گئے ہیں تو ٹیکسپیر کا لاؤس کیوں ہو رہا ہے سر پی آئی اے کے لائیبیلیٹیز اور جو لاؤسز ہیں وہ پانچ ارب ڈالر سے اوپر ہو گئے ہیں پانچ سو فائیف ہنڈرڈ بلین روپیز آپ سٹیل مل دیکھیں بند پڑی اثر ڈیٹھ سال سے چار ماہ سے انہیں تنخواہی نہیں ملی کل پھر احتجاج وہ کر رہے تھے اس کے علاوہ آپ دوسرے ادارے اٹھا کر دیکھ لیں جو گورننس کا حال ہے سوبوں کے اندر تعلیم آپ دیکھ لیں انفرسٹرکچر آپ دیکھ لیں تو وٹ ایم سنگیز اگر ان کی آراء اگر ہم دیکھیں بہت اچھا ہے تو سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی سی پیک کی سرمایہ کاری سٹیٹ بینک کی رپورٹس کے اندر ابھی جھلک نہیں رہے سب سے پہلی چیز تو پوزیٹیب بات کرتا ہوں کہ ہمارا آدل ایک بہت بڑا علمیہ تھا کہ ہمارا پرسیپشن بھی خراب تھا ہمارا امیج بھی خراب تھا گراونڈ فریلیٹی جو کچھ بھی ہو بات امیج و پرسیپشن بھی ہمارا یورپ کے میڈیا نے جو پورٹریٹ پیا تھا وہ نگیٹیب تھا اللہ تعالی کی شکر ہے کہ اب یہی یورپیان یہی ڈونر ایجنسیز یہی موڈیز یہی سٹینلل پورٹس پاکستان کے بارے میں جو بینہ دے رہے ہیں اس سے ایک پرسیپشن ہمارا بہتر ہوا ہے جیسے بھی آپ نے کہا بول ایکنومک فورم میں بات ہو رہی ہے کہ خطے میں پاکستان میں اپنے کار کر دے گی دوسرے ممالک سے پہتر کی تو یہ ایک اچھی بات ہے ارسپیکٹیو اس میں حقیقت کتی نہیں بات پرسیپشن پرویل کرتا ہے کچھ چیز بیچنے جائیں تو پہلے اس محول فیزا جس کو کہتے ہیں جو اچھی ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے شکر ہے تو پرسیپشن ہے سٹرونگر دن ریالیٹی بائی آل میز ہم نے جو مار کھائی ہے پاکستان کے حالات اتنے پورے تھوڑی تھے کہ یہ اراک تھا یا سیریہ تھا یا افنانستان تھا لیکن ہمارے ہیں جو اپنے 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 کیتے پرول ایڈوائزری ہو گی تھی لوگ نہیں آ رہے تھے انویسمنٹ ہو گیا تھا ہمیں بائیر بریف کےس لے کے ہم لوگ چھینٹ پرسیپشن ہی جانا دوسری سی پیٹ کی انویسمنٹ ہوئی 46 بلین ڈالر کی اس نے سکوپ آف انویسمنٹ پاکستان کا دنیا کی ہوریزن پر چینج کیا کی آرہی کون سمبر کے 46 بلین ڈالر کی پروجیکت لانچ ہوئے ہیں اور وہ پھر کیا گیم جن جا رہے ہیں خطے میں ریجن میں ورڈ میں تو لوگ ہے تو یہ دو چیزیں تو اچھی ہوئی ہیں ایک چیز اب ہم آ جاتے ہیں اس کی اوپر جو آپ کا سوال تھا کہ گراؤن ریلیٹی سے یہ میچ نہیں کر رہے ہیں اور کیوں ہی اثرات نظر آ رہے ہیں کیوں ہی جوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن جب بھی ایک نانک پر فارمیس ہوتی ہے امیجیٹلی اس کے ٹکل داؤن افیکٹ نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا سامراب فورا نہیں ملتے کہ جیب سے نکالا دے دیا بھئی یہ لگتے ہیں یہ آج زیادہ تو ماری بیجیز ہیں نہیں جب کونفیڈنس سٹور ہوتا ہے سرمایہکاری کی فضا بنتی ہے سنتیں لگتی ہیں ایکسپورٹبل سرپلس ہوتا ہے نئی مرازم ہوتا ہے کہ مواقع پیدا ہوتے ہیں دوہزار سترہ اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ جیرو لوڈ شیڈنگ کنارے سے میاں صاحب رفلیکشن میں آئیں گے تو پھر لوگوں کو دھنے میں پتہ چلے گا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پہ ختم ہو گیا ان سب چیزوں سے پھر آپ کے ہی جب ہوگا ملازمتیں ختم ہوں گی نئی جوپس کریشن ہوگا تو لوگوں میں میار زندگی بہتر ہوتا ہے لیکن مرزا صاحب میرا ایک سوال ہے شم صاحب آپ صاحب ہی سوال ہے آپ دونوں اس پہ جواب دیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پرسپشن ریالیٹی سے سٹرونگر ہے تو وہی پرسپشن جو یہ ادارے بنا رہے ہیں اس کے ساتھ پھر ایک اور پرسپشن بھی exist کرتی ہے آپ دیکھیں کہ یہی ڈیواز کے اندر پینامہ پیپرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو سویس انٹی کرپشن کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پینامہ پیپرز شوٹ دی ورڈ، ہوں نے ک��کس کی کیا ایکسپشن رہے ہیں جو سٹیشVERی طرح کے ساسپرٹ ہیں تو اسی طرح آئی ای 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 کی چیف ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھک پک ہوں دیا آپ بھی وہاں پر موجود تھے تو سر پوائنٹ آجار اور ایک پرسپشن بھی اگر یہاں بھی ایکسپشن بھی انگر آجار دوسری پرسپشن بھی لے تو پینامہ کو اپنیم شوٹ اگر ایک چیز پوزیٹیب ہے تو دوسری چیز نہیں گئے تو پلاس مانے زیرو ہو گیا سر زیرو نہیں وہ آپ کی اکنیومی کارگردی کے بارے میں ہے یہ کرپشن ہرجاگا ہوتا ہے اس ملک میں زیادہ یا کام یہ یقینا ہمارے ملک میں کرپشن ہم کسی سے پیچھے تو نہیں ہے پرامالیک کے جو پیپرز ہیں جو اپنا لیک ہوئے ہیں اس میں واضح طور پر ہمارے سہسددانوں کا اور ہم ایل گارٹن منی کے پارکنگ کا ہے سب نظر آیا ہے اور وہ کیس انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ڈیسیجن ہوگا سائش پر میں بات کرتا ہوں جی جی شم صاحب آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ایک پرسپشن اگر پوزیٹیو ہے تو ایک پرسپشن نیگٹیو بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں پوزیٹیو پرسپشن اور نیگٹیو پرسپشن کو لے کر ہم شاید زیرو پر آگئے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہو میں اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں اچھا پرسپشن تو آپ نے دے دیا اس پرسپشن کو دیکھ کے گراؤنڈ ریالیٹی کو کیا ان کو فیز کرنا پڑے گا کیسے وہ اپنے انویسمنٹ کو اور بڑھائیں گے یا لے کر آئیں گے تو وہ ایک میسیج غلط جائے گا ہمیں بیسک چیز جو عادل ہمارے ہمارے خرابی یہ کہ ہم نے ہر چیز کو ڈائلوٹ کر دیا بالکل اس کے اندر کو سٹینڈرڈ رہے ہماری ایڈوکیشن جو ہے وہ صرف نام کے سکول اور سٹکچرز کھڑے ہو گئے وہاں پہ ہم کوالٹی ایڈوکیشن نہیں دے رہے ہم آج بھی ایسے لوگ پروڈیوز کر رہے ہیں جو صرف لے بر ہی رہ سکتے ہیں سکل لے بر بھی نہیں رہے جا سکتی آج جب یونیورسٹی کے گریجورٹ دیکھیں تو ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے جو اس ریجن میں جیسے آپ سری لنکا کے بھی بات کر رہے تھے سری لنکا میں کوالٹی ایڈوکیشن کی اور پاکیزان کی آپ میچ کر کے دیکھیں آج اگر وہاں پر چائنہ کی انویسمنٹ وہاں ہو چکی کام شروع ہو گئے اور وہاں پر چائنیز اتنے نراز ہیں کہ سری لنکا انکہ ہم نظر آتے ہیں تو اس وجہ ہے کہ ان کو اسکل لیور ملے ہی ہیں وہ آرڈر جو ایمیڈیٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں شپمنٹ ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے ہی ان کو بزنس مل رہا ہے کہ آج ملک جو ایک بیل پروڈیوز نہیں کرتا کارٹن کی اور وہاں سے ان کی ایکسپورٹ جو چھبیس بلین پر صرف ٹیکسٹائل کی چلے گی وہ ہم مائنس پہ جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس رو مٹیر ہے ہمارے پاس اسکل لیور نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پرسپشن میرا والا سوال تھا شم صاحب کہ ایک پرسپشن پوزیٹیو ہے تو دوسری پرسپشن نیگٹیو ہے تو آپ سمجھتے ہیں دوسری پرسپشن جو نیگٹیو ہے پینامہ کو لے کر یوکے کے اندر جو ہے وہ گارڈن براؤن نے اس حالے سے ایک سٹینڈ لیا ان کے خلاف جو ہے وہ بہت سا ہی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اور بعد میں آگے چل کے انہیں صیفہ دینا پڑا عوام سڑکوں پر نکلے اپنے رائٹس کے لیے کوا نین بنے پاکستان کے اندر بہت بڑی بیٹل جو ہے وہ وہاں پر چل رہی ہے اور اب صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا پاکستان کے اندر پینامہ جس کو حل بالاخر اب ہو جانا چاہیے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لے کر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کرپشن کیا جو پرسپشن ہے وہ پاکستان بہتر نہ کر کرپشن میں پرسپشن کیا کرپشن کو بینیمائز ہے ڈاکس آپ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے کوئی ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے جہاں زیرو آپ کہیں گے کرپشن ہے ان ممالک میں جہاں آپ دیکھا کہ ان کے پرائیم میریسٹر نے ریزائنز کیے تو وہاں پر بھی کرپشن ہوتی ہے ان کا تھوڑا لیول کم ہے وہاں کے لوگ دیکھو اپنے سمجھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے خیال لگتے ہیں اپنے ملک کا پرسپشن بہتر کرنے کے لیے انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا انہوں نے اپنی ذات کا فائدہ نہیں اٹھایا یہاں ہمارے ہاں ہمارے سوسائیٹی کا ایک کلچر بن گیا ہے کہ پرسونا پروجیکشن اور اس کے بعد اپنے ذاتی مفادات کو دیکھو اور سب کو بھول جاؤ ملک کو بھول جاؤ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھو وہاں پر ملک کا سب سے پہلے آتا ہے تو صرف پرسپشن سے آپ یہ کہہ رہے ہیں سمائے کاری نہیں آتا ہے نہیں بلکل یہی وجہ ہے کہ جب نیگیٹیب آپ کا پرسپشن بنا ہوا ہے جو نیگیٹیب وہ دیکھ رہے ہیں گرانڈ ڈیالیٹی میں کیا ہے تو بیروکریسی کس طرح سے ڈیل کرتی ہے لوگوں کے ساتھ انویسمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کیا کیا پرابلم آتی ہیں اسی وجہ سے آتی نہیں لیکن صرف اس کے ساتھ امن بھی تو بحال ہوا ہے یہاں پر مشرف صاحب فرماتے تھے کہ یہ سمایہ کاری کبوتروں کی طرح ہے کہ ہم نے امن بحال کر کے ان کو دانہ ڈالنا ہے پھر کبوتر آئیں گے تو سر کبوتر کیوں نہیں آرہے پاکستان یہ اپنیشن زبیہ کراچی اپنیشن اسی پچاسی پرسنٹہ کامیابی حاصل کر رہا ہے لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آخر مراہل میں ہے لیکن اسے گریٹ اچھیو میں سر میں اس پر بریک لے لو سر یہ انتائی امپورٹنٹ جو ہے یہ آپ کا جواب ہوگا ہے اس حوالے سے بیوز ہم بریک لیتے ہیں اور بیک سے آنے کے بعد ہم جواب لیں گے مرزا صاحب سے کہ مشروف صاحب کہتے تھے کہ سمایہ کاری جو ہے وہ کبوتروں کی طرح ہیں تو امن پاکستان میں ماشاءاللہ سے کافی ریلیٹیو بحال ہوا ہے پچھلے تین برسوں میں ٹیوریزم فرنٹ پر پولیس ریفارنس کی ابھی بھی بہت سے ہوتا ہے لیکن کر رہے ہیں انکلوسیف گروتھ انڈ ڈیویلیمنٹ ریپورٹ دوہزہ سترہ ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ خطے میں پاکستان ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے اور بھارت سے آگے ہے پاکستان بھاونی بھاون پر ہے اور بھارت ساٹھ پر ہے اس کے علاوہ سین لنکا بنگلہ دیش ریشیا چائنا پاکستان سے آگے ہیں تو which is positive thing اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ریالیٹیز الگ ہیں پرسپشن الگ ہے اور پرسپشن سروے بیسٹ ڈریون ہے اور جو کوالیٹی ڈیٹا ڈریون ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جیسا کہ مرزا صاحب فرما رہے تھے سر یہ کبوتروں کو ڈانہ ڈال رہے ہیں امن بھی بحال ہو گیا لیکن یہ کبوتر نہیں آ رہے ہیں پاکستان میں سمایہ کاری تھی صرف دانہ ڈالنے سے کبوتر نہیں آئیں گے راستہ بھی آپ نے امبار کرنا ہے اور وہ فضاء بنانی ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کے پاس گیس کی لوڈ شیڈن ہے نو نیو کنیکشن فر انڈیسٹریز یہ پتہ ہے آپ کو کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں there is a band on گیس کنیکشن فر انڈیسٹریز بین ہے اچھا کوئی بھی سنت نہیں لگ سکتی جب تک گیس کا کنیکشن نہیں ہو ہمیں سٹیم چاہیے ہوتی ہے ہمیں کیپٹی پاور جنریشن ہوتی ہے چوبیس روپے کی کیا الیکٹک سے یا بابر سے بزی لے کے تو سنتیں نہیں چلتی تو لوگ کس طرح سے آئے اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ویچ بیار ہیڈنگ توجہ سے انہوں نے کہا دوہزار سترہ او دوہزار سترہ میں انشاءاللہ ایلن جی کی جو ہماری امپورٹ ہوگی اس کے بعد ہم گیس کنیکشن کھول دیں گے جو بینڈ لگایا ہے نئی سنتیں آئیں لگے انتظار ہے کہ وہ دوہزار سترہ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ مسلم نلوک کی حکومت جو ہیں اس سلوگن یہی لے کر آنا چاہتی ہے کہ زیور نوڈ شیڈنگ سے الیکشن میں جائیں گے اللہ کرے یہ الیکشن اسی سلوگن سے جائیں لیکن پھر وہ چیز عمل کر کے دکھائیں میاں زائد حسین ہماریسا موجود ہیں محرور سنتکار ہیں ان کا پوائنٹ ای فیو لیتے ہیں اس ورلڈ اکنومک فورم کے حوالے سے ہم مخلف اینالیس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ریالیٹی ہے اور کتنی اگزیجیریشن ہے بیسٹ آن سرویس میاں زائد صاحب بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کو اب تک ہمارے پینالیس نے یہی اپینین دی ہے کہ یہ اپینین ہے یہ سروی بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا ڈرون اس میں تمام چیزیں ہونی چاہیے وہ بہت کم ہے چودہ ہزار بزنس لیڈرز نے اپینین دی ہے ورلڈ ڈینک آئی ایم ایف کی اپینین پہلے بھی آتی رہی ہے تو اس لیے ورلڈ اکنومک فورم نے کہا کہ پاکستان بھارت سے آگے ہے حالانکہ انکلوجن گروت میں پیچھے ہے اور باقی چیزوں میں میکرو گروت میں کچھ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سویس بیسٹ اورمائیزیشن ہے اور ورلڈ اکنومک فورم جو ہے اور یہ جنیوہ میں ہے انہیں سو اکرپر میں بنی اور اس کے اوپر دنیا کے تطریباً تمام یہ اکانومیسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کانفیڈنس ہے اور یہ جو ریپورٹ ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دنیا میں حقائق کے اوپر پوری ریسرچ کے بعد ایشو کی جاتی ہے اور اس میں انہوں نے یہ جو پاکستان کی رینکنگ کی ہے وہ ففٹی ٹو کی ہے جبکہ انڈیا کی رینکنگ جو ہے وہ سکسٹی ہے اور چائنہ کی تھرٹین ہے ورلڈ اکانومی میں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے حقائق پہ ہے اور اگر اس کو پاکستان میں بھی اس کی ججمنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں تو اس سے بھی اس کی مماثلت نظر آتی ہے کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لوڈ شیٹنگ میں خاصی اب کمی ہو چکی ہے گیس کا بوران حل ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ سٹاک ایکچینج ہے صرف ایک سیکٹر ہمارا جو ہے وہ ایکسپورٹ کا ہے جو ٹک میں ہے اس کے علاوہ باقی تمام ہی سیکٹر جو ہیں ایکانومی کے وہ میرے چال میں کافی بہتر ہیں اور ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں ورلڈ اکنومک فورم نے تو خیر یہ کہا ہے کہ ہماری تقریباً 4.3 آئے گی اس سال ڈی ڈی پی ریشو لیکن یہ کہ ہمیں جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 5.1 کی ہے تو اس لیاس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریپورٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق ہے ٹھیک ہے زمینی حقائق کے مطابق ہے جی مرزا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو وزیر آزم نے وہاں پیش کیا ہے ورلڈ اکنومک فورم میں جو جو بھی سروان مملکت جاتے ہیں اور جو ملٹائی نیشنل کے جو سر وہاں پہ آتے ہیں جو سرمائکاری کے لیے وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہیں تو وہاں head of the state یہ finance minister کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی بیتر معاشی کارکردگی کو پیش کریں کہ we are the best in the world تو اس point of view سے تو یہ بلکل سہیہ اگر وزیر آزم نے اپنے کچھ معاشی انڈیکیٹرز بتلایا ہیں جو ہمارے واقعے میں اچھیو ہوئے ہیں جو آپ نے بھی اگری کیا میں اس کا ذکر کیا ہے اور اللہ کرے کہ اس طرح کی چیزوں سے نتائج بھی آئیں اور لوگ پاکستان میں بڑے گروپ سرمائرے کریں اوڈی گھڑی کی بات ہو رہی ہو پاکستان میں بننے آ رہی ہیں جی موٹر سے بات ہو رہی کہ جی جاپانیاں ہیں آپ ابھی تک امریکن کمپنی کوئی نہیں تو یہ سب چیزیں بول ایکنومک ورم میں پرپز ہی ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو best of the best پیکجی کر کے اور وہاں پہ پہ پریزنٹ کریں اور یہی وزیراعظم جاپ نے ہمارے جو 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 چیزیں بہتری ہیں اور خراب تو انہوں نے تھوڑے بات لانا ہے یہاں پہ کرپشن ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہے یا پتہ مارک ہے تو اس تناظر میں ذرا ساج آپ دیکھ لیں کہ ورل ایکنومک فورم میں جمال ڈیلیکیشن گیا تھا جنہوں نے میٹنگیں کی سرمایہ کاری لانے کے لئے انہوں نے یہ بات ہو پیلت کچھ ساکسل سٹوری بھی ہیں بیجنگ نے ہمارا پاکستان سٹورکشن خریدا ہے ہمارا اینگرو کا جو پروجیکٹ ہے وہ ابراج 1.6 بلین میں کیا الیکٹک جو ہے وہ خرید لیا ہے تو یہ اپنا ڈالنز جو ہے ٹرکی کمپنی نے خرید لیا ہے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہاں پیش کی جاتی ہیں بے ساپ پوچھ کے چمکا کے اچھی سے اچھی شکل میاں صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے کے اوورال آپ کو یہ بہتر رپورٹ لگ رہی ہے ابھی یہاں پر خالر رسول صاحب بھی بات کر رہے تھے اور شم صاحب بھی فرما رہے ہیں اور میری اوپینین بھی یہی ہے کہ آپ کا زراد جو ہے سر وہ تو پٹ گیا ہے کسان یہاں پر رو رہا ہے سر یہاں پر ہماری کوٹن پروڈکشن 3 ملین بیلز گر گئی سر ابھی ایک ملین بیل امپورٹ کرنے کے لیے ایک ارب ڈالر چاہیے تو 3 ارب ڈالر آپ کو اس کے لیے نکالنا ہے تو کوٹن اگر ہم امپورٹ کریں گے اور 3 ارب ڈالر کا سمارہ ادھر جائے گا تو زراد کیسے چلے گا سر ایک سوال دوسری چیز ہماری ایکسپورٹس پانچ ارب ڈالر سے گر رہی ہیں کہ یہ ایسی صورتحال میں گری ہیں کہ آئل پاسس ستر فیصد نیچے آگئی تو ایکسپورٹس جب گر رہی ہیں ٹریڈ ڈافیسٹ آپ کا بڑھ رہا ہے اس سال بھی مجھے نہیں لگتا کہ 20 ارب ڈالر سے بھی ایکسپورٹس اوپر ہوں گی ابھی 6 ماہ میں 9 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں تو وہ ٹائم سینگ ہے کہ کرز بڑھ رہا ہے ڈیڈ سروسنگ چودہ سو ارب روپے ہے تو صرف سٹاک مارکٹ کو لے کر ہماری پوجیکشن اگر اچھی ہوتی ہے تو اس کو لے کر ہمیں کب تک خوش رہنا چاہیے دیکھیں میں گزارش کروں یہ جو ورلڈ ایکنومک فورم کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں دنیا کی ایک ہزار کمپنیز جو ہیں وہ اس کی میمبر ہیں تو اس لئے آج سے جب وہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے ورلڈ ایکنومک فورم کی طرف سے میں جو پرائم منسٹر نے اپنا کیس پوٹ اپ کیا میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ورلڈ ایکنومک فورم کے اپنے جو ذرائع سے ان کی جو رپورٹ ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو رپورٹ جو ہے وہ بڑی بیلنس ہوتی ہے اس لئے کہ وہ جو ایک ہزار میمبر کمپنیز ہیں ان کی ان کو انکلائن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں پہ سیف انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو پرائم منسٹر نے تو اپنا بریف پیش کرنا ہی تھا بڑے اچھے انداز میں پیش کیا اور پاکستانی پرسپیکٹیو سے بڑا اچھا تھا لیکن جو ایک نیوٹر پرسپیکٹیو ہے اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اوورال پرفارمنس بہتر ہے اب آپ نے جو بات کی اپنا یہ ایگریکلچر والا سیکٹر جو ہے اس پر پچھلے سال بہت ڈپ تھا اور اس میں نیگٹیو گروہ تھی اب اس کے بعد گورنمنٹ اس کے اوپر جو بھی کام کر رہی ہے اس کے نتائج اس سال سامنے آئیں گے جہاں تک آپ کی ایمپورٹ تعلق ہے کورٹن کی تو وہ ظاہر ہے کہ پچھلے سال اگر ہماری فصلیں اچھی نہیں ہوئیں کسی بھی وجہ سے نہیں ہوئیں تو اس کے لئے ہمیں ایمپورٹ میں تو جانا ہی پڑے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کی ایکانومی میں اتنی سٹرنٹ ہے اتنا بیئر کر سکتی ہے کہ آپ ایمپورٹ بیس ہو کے بھی اپنا کام کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی یہ کر سکتے ہیں صرف ایک شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ کتا ہی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کرمنل نیکلیجنس ہے اور وہ ہے ہمارا ایکسپورٹ کا شعبہ اور اس چیز پر ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے اور اس چیز پر ٹھیک کرنا چاہیے میاں صاحب آخری سوال یہ جو ایک سو اسی عرب کا پیکج دیا ہے ٹھیک ہے سر یہ جو ایک سو اسی عرب کا جو پیکج دیا ابھی میاں صاحب نے آپ سمجھتے ہیں ہم پیکج دے کر اپنی اپنا ایکسپورٹبل سرپلس کریئٹ کر سکتے ہیں اپنی جو کمپیٹیٹیفنس ہے سیلنکا بھارت بنگلہ دیش نیپال چینہ وغیرہ اس کے اگینسٹ ہم اچھی پیدا کر سکتے ہیں اور ہم تجاتی خطارہ گرا سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسا آپ سرپ پیکج سٹیکیجی سے ہو سکتا ہے میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں جی جب لیمز کی ایمپیٹیشن ہوتی ہے تو آپ کو بے ساکھی دینی پڑتی ہے یہ ایک سو اسی عرب اربے کا جو پیکج ہے یہ صرف بے ساکھی ہے اور اس سے کوئی لان ٹرم یا کوئی کیور نہیں ہوگا یہ کیور اسی وقت ہوگا جب آپ ریسرچ ڈیویلومنٹ میں پائسنگ میں پیکیجنگ کے شعبے میں کام کریں گے اور برینڈنگ کے شعبے میں کام کریں گے اس لئے ہمارے ہاں جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ غالباً دنیا میں سب سے کم ہے ہمارے ہاں جب تک ویلیو ایڈیشن دو سو تین سو پانچ سو ہزار پرسن کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے ہاں نہ تو ایکسپورٹ بڑھے گی اور اس کے لئے آپ کو ریسرچ ڈیویلومنٹ کرنی پڑے گی اور یہ جو ہم ان کو میں پلاتے رہتے ہیں نا ایکسو اسی ایڈیو روپے کا جو اسان پیکیج بھی اناؤنس ہوا کہاں ملا یا اس میں گروت ہوئی یا لوگوں تک پہنچا اسی طرح سے یہ ایکسو اسی ایڈیو روپے کا پیکیج بھی پہلے تو یہ بتایا کہ چھے سو پچھتر کا سرکلر ڈیٹ ہے آپ کے پاس چھے سو چھتر عرب آپ کے پاس ڈیٹ چل رہا ہے اس کا انٹریسٹ گورنمنٹ کو پے کرنا ہوتا ہے پھر پیوییسلی جو پہلے جو ایک سو اٹھاسی عرب کا ٹیکس سائل پیکیج ہوا تھا اس میں سے اب تک کتنے میں لیتے ہیں تیس عرب روپے اس پیکیج کے اناؤنس ہوتے ایک بات ہی ہوئی ہے کہ بائر آپ کے کاؤنٹر پہ آیا ہے ہم ٹیکس میں اور اس نے آتے ہی آپ سے بات کی آپ کو 3% ڈسکاؤنٹ دے دیں 2% ڈسکاؤنٹ دے دیں اس میں پرائز کو کم کریں اس کا مذہب یہ ہوگا کہ ایسے پیکیج دینے سے آپ کا بائر آپ سے نیگوشیئٹ کرے گا اور پریشرائز کرے گا کہ ڈسکاؤنٹ دو تو میں تب لوں گا اور آپ کی ایو پی بھی نیچے آئے گی آپ کا پروبلم یہ ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری ایکسپورٹ اس کی کاؤسٹ ہائی ہو گئی ہے ہم زبان میں کہتے ہیں آپ آرے میں نہیں رہی ایکسپورٹ ایک زمانہ تھا سکسٹیز سیونٹیز میں جب لوگوں نے ایکسپورٹ میں کمایا اب لاز کر رہے ہیں مسلسلہ اب ایکسپورٹرز جو ہیں وہ میٹ نہیں کر پائے گئے تو پہلکہ سولوشن نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اچھا صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیں جہاں ورلڈ اکنومک فورم کی بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ پرسپشن پوزیٹیو رہے لیکن وہ ریالیٹی میں بھی کنورٹ ہوتی نظر آئے سر ابھی میں مختلف انڈیکس دیکھ رہا تھا پاکستان کے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیکس ہے دوہزار سولہ کا اس کے اندر دوہزار پندرہ کا اس میں ایک سو پچھتر ممالک میں پاکستان ایک سو سترہ پر ہے نومنڈوئیمنٹ انڈیکس میں یون ڈی پی کی رپورٹ ہے دوہزار پندرہ کی اس میں ایک سو اٹھاسی ممالک میں سے ایک سو سنتالیس پر ہے پاکستان یون ہیلتھ جو گولز ہیں وہ ایک سو اٹھاسی پاکستان اسی طرح گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس جس کی شمسہ بات کر رہے ہیں ایک سو اٹھاس میں سے ایک سو بائیس نمبر پر ہے اسی طرح ورڈ پریس فریڈم جو ہے ڈیمورکسی اچھی ہوگی تو پریس فریڈم ہوگا تو اس کی دوہزار پندرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک سو سنتالیس نمبر پر ہے تو اگر ہم یہ انڈیکس دیکھتے ہیں تو ہم تو سو سو کے بعد ہیں لیکن ہم جب ورڈ ایک خورم کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو ہم انڈیا سے اوپر ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو ہمیں پھر ایک بیلیس اپینین کریٹ کرنی ہے تو کیا ورڈ ایک خورم کے جو ایکسپرٹس ہیں یا چودہ ہزار جو بزنس لیڈرز ہیں انہوں نے یہ انڈیکس نہیں دیکھنا دیکھا یا دیکھا تو ہم نہیں کہہ سکتا ہے لیکن انہوں نے جو موٹے 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 ایکنومک انڈکیٹرز جس کا سروے کیا تھا اور جو سروے میں رنکنگ آئی ہے وہ انہوں نے پیش کر دی اس کی نٹی گریٹیز بھی یہ نہیں گئے ہیں اس کے اپ شوٹس میں اس کے سمرات میں اور یہ جو چیزیں آپ نے جتری بھی ڈسکوس کی جہاں پاکستان پیچھے ہے نیچے ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ انہوں نے ابھی اس پیل آؤٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی میں جو سمجھا ہوں یہ ہے کہ وہ ایکنومک فورم میں میلی وہ بات کرتے ہیں ایکنومک ایشوز پہ ایکنومک انڈکیٹرز پہ ایکنومک گروہ پہ سرمایہکاری کی نہیں نہیں سر یہ جو سات پیلر انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر کرپشن ہے کرپشن میں ہم ایک سو سترہ نمبر پر ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشن کا جو انڈیٹس ہے گلوپل ٹی پی آئی کا جیہاں اسی طرح اس کے اندر ہیلتھ بھی ہے جو سات پیلرز بنائے ہیں اور ہیلتھ میں ہم ایک سو سنتاریس نمبر پر ہے اس کے اندر جو ایڈوکیشن اور اس سے لیٹس سوشل سرویسے سے اس میں ایک سو چاہس پر ہے ہم دنیا میں ایک سو 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 بائس پر ہے ہم دنیا میں تو واقعی میں شوشل سیکٹر کی پرٹیکرلی شوشل سیکٹر کے جو ہمارے انڈکیٹرز ہیں اس میں بہت نیچے ہیں اور دوسرے ممالک ہمارے خطے کے ہم سے بہت آگے ہیں ممالک ہم سے کام ہیں کیونکہ سیکٹر میں کام نہیں ہوں ہم نے اپنے شوشل سیکٹر کو دبلکتا ہے ہم جی ڈی پی ہر سال بجٹ پرپوزل میں بنا کی درستین چار پرسنٹ جی ڈی پی ایڈوکیشن میں ڈالے میں نے اپنے ناطوں سے بارہ بارتو ریکمنٹ کرا ہوگا بجٹ پرپوزل جاتا ہے کہ وہاں بیسے ہوتی ہیں کبھی دیار پرسن سے زیادہ گیا ہے گی اور جو جاتا ہے وہ کرپشن گناہ جاتا ہے سب سے زیادہ سوچے سیکٹر ہمیں ان سیکٹر کو مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تین ہزار ایک سو دو عرب کے اپنے ریوینیو کو لیکٹ کریں خدا کے واسطے پر اب ہمیں اپنے ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور سہت سیکٹر کی پر بڑھانا ہوں گا جس سے منسلے کہ یہ تمام درست پار سیکٹر جو ہیں ان میں بہتری آئے ہیں فیر ایناف طورز ڈی ویری اینڈ شام صاحب یہ دونوں جو رپورٹس ہیں یہ گلوپل جو ہنڈیکس ہیں کرپشن، ہمین ڈوئیلیمنٹ، ہیلتھ گول، کمپیٹیٹیو نیس، ورلڈ پریس فریڈم، ڈیموکریسی اس میں ہم سو کے بعد ہیں لیکن یہ جو ورلڈ اکنامیک فورم کی رپورٹ ہے اس میں ہم ساٹھ پاون نمبر پر آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے کہ ڈیر ہیس تو بی سم بیلنس بیٹوین بوٹھ اپ ڈیم مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں ریل پکچر نظر آئے تو عام بندہ جو رپورٹ پڑے گا یہ اپنی اپنی بنائے گا تو وہ تو شاید اس کی بنیاد پر بنائے لیکن دوسرا بندہ جو بنائے گا وہ اس کی بنیاد پر بنائے تو مطلب کہیں نہ کہیں تو بیلس ہونا چاہیے بلکو، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنا سارا جو فوکس ہے دیکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک اچھے ملک کے طرح پر جاؤ جہاں آپ کی ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوں اور آپ کی ہر جگہ کشکول لے کے نہ چلو تو پھر آپ کو یہ امپروف کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو ہیلتھ پہ سب سے زیادہ ایڈکیشن پہ کرنا ہوگا ہمارے بدکسمتی یہ ہے کہ سوچل سیکٹر میں ایک تو بہت اماؤنٹ کم دیا جاتا ہے لیکن اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے وہ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے وہ پیپرز میں ہی سارا ہو جاتا ہے یہ بھی اسٹیبلیش فیکٹ ہے یہ گورنمنٹ کے ایکنومک مینجرز کی ریلیس کی اوئے ڈیٹا ہے کہ وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے ہمیں ان کو امپروف کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ اگر آپ لاہور سے باہر نکلتے ہو تو پورا آپ کو ایک غربت آتی ہے کہ بچارے کے پاؤں وہ بدحال ہے لیکن ساتھی اگر آپ وہاں جا کہتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ یہ جو انڈیکس آیا ہے یہ آپ یہی سمجھ لیں کہ پورا ساؤتھ پنجاب کے لوگ اور لاہور کا پرسیپشن یہ فرق ہے تو پاکستان کا عام بندہ تو عام بندہ اس کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا بالکل نوٹ کرے گا کیونکہ جب آپ اتنی باتیں کرتے ہو ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ لاہور کو دیکھ کے ساؤتھ پنجاب سے آنے والے بڑے خوش ہو گئے جاتے ہیں وہ مایوس ہو کے جاتے ہیں وہاں تو پانی نہیں ہے پینے کا اس کی عورتیں تو بہت دور دوتے ہیں جا کے پانی پلینے جاتی ہیں شیم صاحب بہت شکریہ سر آپ کا مرزا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اس کے علاوہ میاں ایسا حمال سے موجود ہے اور خال محمود رسول ڈیٹیل میں اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے بعد وہی اور تمام شرکہ نے اپنی اپینین دی کس کی اپینین زیادہ بہتر ہے کس پر بلیو کرنا چاہیے اور کس پر میننگ فل ایکشن ہونا چاہیے اس کے حوالے سے جو ویورز ہیں وہی فیصلہ بہتر توپہ کر سکتے ہیں مریت اس سے یہی کچھ عادل جلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی